اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان تمام ویڈیو میں شاید آج کی ویڈیو سب سے زیادہ جو ایم ویڈیوز ہے اس میں سے ایک ہے ایک وہ دعا والی تھی دعا کی زندگی سے مناسبت والی اور ایک آج کی ویڈیو ہے اس کا نام ہے پیشن پیشن کی پیشن لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ پیشن اور ایٹیڈ ہے کہ جی پیشن پر فولو کرنا چاہیے جس دل کا آپ کا دل چاہتا ہے اسی کو فولو کریں اسی میں زندگی بنائیں اور اس پر بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ اور غلط بات لیں ہم لوگ بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو سوچا کہ آج تھوڑی سی مختصر بات پیشن کے اوپر کر لی جائے پیشن کا ترجمہ کریں تو بنے گا جذبہ ولولا لگن شوق ایک ایسی چیز جس کو کرنے کی آپ کو ارج ہو جو آپ بار بار کرنا چاہیں جس کو کرتے ہوئے آپ تھکے نہیں جس سے آپ کو خوشی ملے جتنے موں اتنی باتیں ہر بندے نے پیشن کی اپنی ڈیفریشن اور تعریف بنائی ہوئی ہے جو پیشن ہے اس کا سب سے حضرت سوال مسئلی پوچھتے ہیں بچے کہ سر ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارا پیشن کیا ہے ہمیں کس طرح معلوم ہو ہمارا پیشن کیا ہے تاکہ ہم وہی کام کریں باقی کاموں کو چھوڑ دیں ہم کیسے اپنے پیشن کو تلاش کریں یاد رکھنے کی بات ہے پیشن کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا پیشن کو سینچا جاتا ہے جس طرح آپ پودا اگھاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں کھار ڈالتے ہیں اس کی دھوپ کا انتظام کرتے ہیں اور ہلک ہلکی آپ کے سامنے وہ بڑا ہوتا ہے پیشن بالکل اسی طریقے سے سینچا جاتا ہے ایک لمبا پروسس ہے پیشن کو سینچنے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے اسے فولو کرنے کے لیے بیس تیس سال کا عرصہ لگی جاتا ہے اور بہت دیر سے ملتا ہے پہلے دن نہیں مل جاتا آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج کسی موٹیویشن سپیکر کی ٹاک کے اندر جائیں آپ یوٹیوب کی کوئی ویڈیو سن لیں آپ کوئی کتاب پڑھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے آپ کا پیشن کیا ہے پوری زندگی اس پر لگا دیجئے ایسا نہیں ہوتا پیشن بہت دیر سے ملتا ہے بہت ٹھوکروں کے بعد ملتا ہے جو فیلیورز ہیں جو ناکامیاں ہیں بیسیکلی وہ ڈیریکشن پروائیڈ کرتی ہیں آپ کے پیشن کی طرف اب ایک چیز کرتے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اب واپس آتے ہیں تھکے آرے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ساری کوشش کی ساری محنت لگا لی سب کچھ جو ہیمنلی پوسیبلتہ کیا پھر بھی کامیاں بھی اس میں نہیں ملی پھر بھی اس میں مزا نہیں آیا پیشن شاید کمال یہ دل خوش نہیں ہوا تو ایسا کیا رہ گیا پھر اندر سے کہیں سے آواز آتی ہے کہ نہیں اس میں وہ چیز نہیں تھی جو تم چاہ رہے ہو اس کو تم انجوئی نہیں کر رہے تھے بس ایک کام تھا تو ایسا نہیں ایسا کام کر لو پھر آپ کا دل اندر سے آپ کو ہلکی لکی گائیڈ کرتا ہے وہ آپ حضب العظم دعا پڑھتے رہے تو قدرت کی طرف سے بڑی گائیڈنس آپ کو ملتی رہتی ہے لیکن پیشن ملتا دیر سے اور بہت سارے فیلرز کے بعد بہت زیادہ ٹھوکرے کھانے کے بعد آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کس چیز میں خوشی ملتی ہے اور کس چیز میں آپ اچھے ہیں اور ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں اور دوسرے کے مساوی ہوں آپ کو خوشی ملتی ہے لکھنے میں اور لکھنے میں آپ کے کوئی کتاب ہی نہیں خریدتا تو آپ تو بھوکے مریں گے نا اس کے اوپر چلتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں پینٹنگ کرنے میں لیکن خوشی کرتی ہے آپ کو سیاد سے آپ پینٹنگ تو آپ کی بک جائے گی کوئی آپ اس میں اچھے ہیں آپ بہت اچھے ڈیٹا سائنس کے اندر ہیں خوشی آپ کو ملتی ہے وہ ذکر کرنے سے اب بیڈیاں ذکر کرنے کے لیے تو کیا کرنا ہے مناصل بہت نہیں گیا اسمان سے تو ڈیٹا سائنس تو کرنی ہی پڑے گی نا دونوں الگ الگ چیزیں لیکن جب دس بیس پچیس سال اب اس پر لگاتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں کروس کرتی ہیں اور یہاں سے پیشنٹ کی پیدا ہوتی ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے جو کام کرنے میں آپ اچھے بھی ہیں اور جس سے آپ کو خوشی مل رہی ہے پھر وہ آپ کا پیشنٹ من جاتا ہے سکسس چاہیے ہوتی ہے دنیا میں سکسس سے بڑی موٹیویشن کچھ بھی نہیں ہے میں جو چاہے تقریر کرتا رہا ہوں آپ کی زندگی نہیں بدلے آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے ہیں تو آپ بولیں گے جی بھاڑ میں جائے ہم کوئی اور یوٹیوب کا چینل دیکھتے ہیں ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہونے لگیں گے اپنے آپ اس میں آپ کو موٹیویشن ملے گی وہ اپنے آپ آپ کا پیشنٹ من جائے گا جتنے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا جو پیشنٹ کو فلو کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی پیشنٹ کو فلو نہیں کرتا تھا بول جائے اس بات کو یہ سب جھوٹے فرادے ڈراما ہیں لوگوں کو اپنی چیزیں بیشنے کے طریقے آتے ہیں بل گیٹس نے تو ٹریفو ڈیٹا کے نام سے کمپنی شروع کی تھی روڈ انجینئرز کو مشین سے ڈیٹا کلیک کر کے ریپورٹس ویجیلائزن ریپورٹس بنا کے دیتا تھا جب وہ گیا کاؤنٹنگ کے اندر سین ہزیمیا سینڈیا گو کے اندر تو وہاں پہ اس کی مشین فیل ہو گئی تو اس کا پیشنٹ تو وہ ٹریفو ڈیٹا والی مشین منانا تھا مائکروسوف تو تھا ہی نہیں اور مائکروسوف کے بعد کتنی مرتبہ چینج ہو گیا آپریٹنگ سسٹم سے ہم اس کے پر آگئے مائکروسوف آفیس کے پر آگئے جو سب سے بڑی ان کی کیشکہ ہوئے بعد میں ویب سرویسز اور مائکروسوف آئیور اور کیا اور کیا نہیں تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے آپ سب کی مثال دیکھ لیجئے کلنل سینڈرز کو دیکھ لیجئے باست سال کی عمر میں آکے ایک سو پانچ لرکہ ان کے پاس سوشل سیگورو چیک تھا یہ ٹوٹل ان کی زندگی کی انکم تھی وہ گئے ایک ریسٹورنٹ میں یوٹا کے بار تو وہاں پہ ان کی ریسیپی خرید لی گئی اس سے پہلے کوئی ایک ہزار سوپر ریسٹورنٹس نے ان کی ریسیپی کو ریجر کیا تھا تو کیا سکسٹی ٹو یئر سے کیا وہ چکن بیشنے کی ریسیپیز بنا رہے تھے انہوں نے اور جو بھی کیے باقی بھی بہت سارے کام کیے آپ والڈ ڈیزنی کو دیکھ لیجئے ڈیزنی والڈ ڈیزنی میں جو ڈیزنی ورلڈ بنایا ہے ان کو کمپنی سے نکال دیا گیا نوکری سے کہ جی آپ میں ایمیجینیشن نہیں ہے انہیں اپنی کمپنی کھولی نیویورک میں وہ کارٹون مناکے دے دیتے تھے اور وہ کمپنی ان کو چھ مینے بعد پی کرتی تھی اتنی بری حالات آگئی کہ جو ڈوک فوڈ ملتا ہے اس پر گزارہ کرتے تھے وہ کمپنی بھی ان کو بند کرنی پڑی اور بعد میں پہ جب ڈیزنی ورلڈ بنا تو ان کو ففٹی نائن آکیڈمی ایوارڈز ملے لیکن اسی طرح شروع ہوتے ہیں کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا آپرا وینفری کو دیکھ لیں بہت گریب گھر میں پیدا ہوئی چودہ سال کی عمر میں وہ پریڈنٹ ہو گئی پھر بچہ ہوا بچہ مردہ ہوا ایک کنگرامے میں کام کرنے کے لیے گئی یہ وہاں سے نکال دیا گیا کہ یہ آپ کو ایکٹنگ نہیں آتی ہے آپ کا فلم سے ٹی وی سے آپ کو تعلق نہیں ہے یہ چہرہ ٹی وی پر نظر نہیں آنا چاہیے پھر انہیں کچھ اور کیا پھر کچھ اور کیا پھر کچھ اور کیا پھر جا کے کہیں پیشن ملا ان کا پھر پیشن اس قابل پیشن نہیں کیا کہ اس پر پیسے کم آ سکیں اس کے بعد پھر وہ آپرا وینفری میں نہیں آپ ہم سب کی اگزامپلز دیتے ہیں ایمازون کو دیکھ لیجئے جب بیزوز نے پھرے شروع میں دو سائٹس لانچ کی وہ نہیں چلی اس کے بعد وہ ایمازون کے پر آئے اور ایمازون میں آنے کے بعد انہیں کتنے بڑے بڑے بلنڈر کی ہیں انہیں نے وہ کروسیبل کے نام سے گیم لانچ کیا تھا سو ملین ڈالر برباد ہو گئے اس کے بعد اس کو بند کر دیا پھر انہیں وہ ہیلتھ کیر کی کمپنی لانچ کی تھی ہیون والی وہ بھی برباد ہو گئی ہم فیلیورز کا نہیں بتاتے ہم سے بولتے ہیں جی ایمازون ہو گیا باقی اس پورے پروسس کو ریفائن کرنا چاہیے وہ نہیں بتاتے پہلے دن سے کوئی بھی پیشن فالو نہیں کر رہا تھا جے کے رولنگ کی ڈائیوورس ہو گئی ان کے پاس بیبی تھا وہ چائلڈ کے ارکوپر کر رہی تھی تیس سے پر پبلشن نے ان کا ہیری پورٹر ریجٹ کر دیا آخری میں شاید بلومس برگ نے پندرہ سو پونڈ کے اگینس کیا تھا اور دنیا کی اب یہ پہلی بلین ائر آتھر موجود ہیں تو سارے کی اب ان کے سب کی اگزامپل دیکھ لیں آپ کو چیز بار بار ملے گی کہ پیشن تک فیلیورس کے اوپر اور مختلف فیزی سے گزر کے پہنچے تھے ہمارا بچہ چاہتا ہے انیس سال کے عمر میں اس کا پیشن پتا چل جائے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہو سکتا پیشن کے لیے فائننشل اسٹیبلیٹی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں جب پیشن آپ کا جو بھی آپ کا شوک ہے جب تک وہ آپ کو فائدہ پوچھا رہا ہے تب تک وہ آپ کا شوک ہے ہم اس کو ہو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پیشن سیب آپ کو فائدہ پوچھا رہا ہے جب آپ کا پیشن دوسرے لوگوں کو فائدہ پوچھانے لگیا ہے اس وقت وہ کیریئر بن جاتا ہے اس وقت پیسہ کماتا ہے اس وقت پھر آپ کو پروفیشن سے کمائن کر سکتے ہیں میرا پیشن ہے کتابیں پڑھنا میں پڑھ رہا ہوں کتابیں کسی کو کیا فرق پڑھتا ہے ہاں آپ اس کتابوں کو پڑھ کے میں کسی سے بات کرنے لگتا ہوں لیکچر دیتا ہوں یا کتابیں لکھنے لگتا ہوں اور اس کتاب سے پیسے کمانے لگتا ہوں اب یہ دونوں شوک مر جو گئے آپ مجھے پڑھنے کا شوک ہے اور اسی کو میں نے کسی طریقے سے کمرشلائز کر لیا اب یہ کیریئر ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس پیشن کے اوپر پیسہ کمانے کا بوجھ ڈال دینا تو بہت ہی لیتھل بات ہے نا آپ بولتے ہیں میرا پیشن بھی اور اوپر پیشن پیسہ بھی کاما کے دے ایسا تو نہیں ہو سکتا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو فلو کرنا اب ونگوک کی اگزامپل لیجی نا پوری زندگی میں غریب کی کوئی پینٹنگ نہیں بکی میری خیال سے ایک آخری پینٹنگ بکی تھی اس کے مرنے دیکھتے کچھ دن پہلے ریڈ وائن یارٹ کے نام سے جس کی پینٹنگ تھی وہ بھی اس کے مرنے کے بعد اس کو پیسے ملے تھے آج اس کی کوئی پینٹنگ سو ملین ڈالر سے کم کی نہیں ہے آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے دور مت جائیے ان کا تو نام آپ سب کو پتا ہے نا علامہ اقبال کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ وقالت وغیرہ چھوڑ کے فل فوکس کر سکے اپنی شائری کے اوپر نواب اف بنگال تھے جہاں کے وہ راز مسود تھے یا انڈیا کی کوئی ریاست تھی وہ ان کو پانچ سو روپے مہنہ بھیجا کرتے تھے جو جاوید منزل ہے جس کو آج آپ جا کے دیکھتے لاہور میں ان پیسوں سے انہوں نے منزل بنائی ہمارے پورے ملک میں پوری گورنمنٹ میں ان کو کوئی بندہ نہیں ملا خیر ان کا انتقال تو پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا تھا لیکن کوئی بندہ نہیں ملا جو ان کو اسپونسر کر سکے تو پیشن تو ان کا شائری تھا نا لیکن شائری نے ان کا پیٹ نہیں بھرا وہ ان کو کا پیٹ پینٹنگ سے نہیں بھرا باقی لوگوں کے پیشن ان کا پیٹ نہیں بھڑتے بڑا ٹائم لگتا ہے بیس تیس سال کا اصلا لگتا ہے بیس سے تیس سال کی پہلے سے عمر تک تو بچے کا پیشن ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی آکے آپ کو بولیں اگر پیشن ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس کو بلے پیٹا دنیا گھم کر رہا ہو آپ صرف ایکسٹور کرتے رہے ہیں اب ایک چیز دیکھیں دوسری دیکھیں تیسری دیکھیں چوتھی دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کے دل پر آکے ٹھکے کہ آپ بولیں کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا ہے لیکن اب اس کام کو پیسہ کمانے کا نہ بولیں پیسہ کمانے میں ٹائم لگے گا جب آپ اس میں اچھے ہو جائیں گے بیس پچیس سال لگیں گے اس کے بعد آپ پیسہ کما سکتے ہیں دیکھیں آپ پیشن کو کوپی پیس نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتے ہیں جی زشان بھائی آپ کا یہ پیشن ہے میرا بھی پیشن میں اس کے پر لگ جاؤں آپ کی تربیت علاقے آپ کی تعلیم علاقے آپ کا رجحان نہ لگے پیشن میں آپ کو ہنڈر پرسن اتھنٹیسٹی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ وہ اتھنٹیکلی آپ خود نہیں ہیں تو پیشن بکار ہے بالکل اسی طریقے سے میں آج جاگے پی ٹی آئی جوئن کر لوں اب میری شخصیت کے ساتھ میری طبیعت کے ساتھ مزاد کے ساتھ وہ لگ گئی نہیں کھاتا تو اس کا پیشن کہاں سے بنے گا تو پیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کی اپنی پرسنیٹی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اور یہ چینج ہو جائے گا تو پیشن کبھی بھی زندگی پر کسی آئیت نہیں رہتا آج کچھ ہے دس سال بعد کچھ ہوگا بیس سال بعد کچھ ہوگا تو ایک ہی پیشن آپ کو مل جائے جو دنیا کے دین و دنیا کے سارے مسئل کر دے یہ ایسا نہیں ہوتا تو بھارا یہاں تو آپ پیشن کی چکر میں پڑھے رہے ہیں کہ جی میرا پیشن کیا ہے میں کیسے ڈسکور کروں گا کہاں سے نکالوں گا کیا کروں گا اس پہ کام کر لیے یا سر چکا کے کام کرتے رہیے اپنی سکلز کو امپروف کیجئے آگے بڑھئے اور انشاءاللہ تعالی پیشن روٹا پیٹتا خود بخود آپ کے پاس ایک دن ایک دن ضرور خود بخود پہنچ جائے گا مشکل باتیں اس ویڈیو کو بار بار سنیے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آجائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی